مطلب آج میرے بھائی کو مار دیا کالک کسی اور کو بھی یہ لوگ مار سکتے ہیں ہماری آواز سننے والا کوئی ہے ہی نہیں ایک غریب کے ساتھ ایسا ظلم کرنا مطلب میری ممی جو ہے تب سے مطلب یہ بلکل باگل ہوگی یہ سیدھی باتیں نہیں کرتی ہیں یہ الٹا سیدھا بولتی ہیں مطلب ہر کسی ماں کو اتنی مصیبت کر کے بچے پالنا پھر اس کو جوان کرنا پھر ہر کوئی ماں سوچتی ہے کہ اب میں آرام کروں گی اب یہی آرام ہے کہ اس کی قبر بھی نہیں ہم دیکھ سکتے وہ کہاں انہوں نے اس کو دفنیا کیا 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 نہیں کیا تین ملٹینٹ تھے کیا ایک ویپن ہی وہ دیکھا ساکتے ہیں ان کے پاس یہ ویپن تھی تین ملٹینٹ ایک پسٹول سے پھائر کر سکتے ہیں کسی کو یہ تو بہت جناب نائنساف ہی ہے یہ تو اس کا مطلب ہے کہ سب گریب امام کو ایسے ہی ماریں گے پھر کوئی پوشتاش ہی نہیں ہے یہ ہمارا حال ہے جس کو سینہ میڈل ملے ہیں اس کو گولڈ میڈل ملا ہے اس کی پوشتاش نہیں ہے تو دوسرا کوئی کیا بات کرے گا شیول آدمی اس کو روٹی کھانے کی جاج نہیں ہے بچارے کو ہمارے بچے یہاں سے مزدوری کرنے کے لئے شری نگر میں جاتے ہیں کم اس وقت دو سو بچے ہمارا شری نگر میں ہیں کال تو پھر وہ سارے ملٹنٹ بنیں گے کال سب کو ماریں گے کہ یہ ملٹنٹ ہیں میں آمن پسند آدمی ہوں میں نے یہاں جنگ لڑی ہے میں ہندوستانی ہوں مجھے گورمن نے کچھ عوارڈ دیئے ہیں میں کوئی سیاستدان لیڈر نہیں ہوں میں خود گورنر صاحب سے اپیل کروں گا اپنے بچے کے بارے میں کہ میرے بچے کو کیوں مارے گیا اس کی جوڈیشل انواری کروں گا اور اپنے بچے کی ڈیڈ بارڈی واپس لے لوں گا میں گورنر صاحب سے آپ کی مارے میں سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے بچے کی ڈیڈ بارڈی ملنی چاہیے وہ بے قصور ہے وہ کوئی ملٹنٹ نہیں ہے